اللہ حرمہ رہی reposition in اور at میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کون سا جو ہے correct option ہوتا ہے in the beginning ٹھیک ہوتا ہے یا at the beginning ٹھیک ہوتا ہے یہ آپ سوچئے اور مجھے جواب دیجی لیکن meanwhile میں آپ کو یہ share کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے previous جو ہم نے lectures تھے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ in at اور on کے use میں کہ جہاں پہ longer duration آئے گا وہاں پہ ہم in use کریں گے اور جہاں پہ shorter آئے گا وہاں پہ at use کریں گے اور on کے لئے ہم نے یہ کیا تھا کہ جہاں پہ days کا معاملہ آئے یا fix date کا معاملہ آئے تو اس میں day اور fix date میں ہم on use کرتے ہیں تو آج کی جو preposition ہے وہ in اور at کے درمیان سے ہم نے کوئی choose کرنا ہے تو جی میرا question پھر وہی کیا ہے کہ in the beginning ہونا چاہیے اور at the beginning ہونا چاہیے دونوں میں سے correct کون سا ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کیسے ٹھیک ہوتے ہیں کہاں پہ in the beginning use ہوگا اور کہاں پہ at the beginning use ہوگا یہ دونوں طرح آپ درہ دیکھ لیں جیسے ہم in the beginning میں اگر ہم sentence بنائے تو ہم کہہ سکے ہیں کہ in the beginning in the beginning of history کی بات ہو رہی ہے اس لیے ان یہاں پہ use کیا ہے کہ لنگر پیریڈ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا in the beginning of civilization اس میں یہ بات سیکھ لی تھی کہ گھر کو کنسٹرکٹ یعنی اپنے لیے وہ بیشک گھر گھر اس کا وہ پیلس نہیں ہوتا تھا وہ محال نہیں ہوتا تھا 2 study 3 study building نہیں ہوتی تھی بیشک ہٹ ہوتا تھا لیکن اسے پتہ چل گیا کہ میرے لیے ایک گھر ہونا چاہیے یعنی کہ اس نے گھر تعمیر کرنا سیکھ لیا تھا تو in the beginning of civilization دار ہے کسی civilization انسانی civilization کی بات ہو رہی ہے تو ایک لانگر پیریڈ ہے تو in use ہو رہا ہے اب جی at کہاں پہ use ہوگا at the beginning جی at the beginning کہاں use ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ دیکھیں at the beginning of the day دن کے آغاز میں we were very energetic ہم بڑے انرجی سے برپور تھے ہم بڑے جو ہے active تھے اور جیسے سے دن گزرتا گیا اگلی بات یہ کرنا چاہتا کہ ہم ہمارے اندر تھکاوت کے حصار آتے گئے یہ ہوسکتا ہے تو لہذا beginning day کا shorter period ہے لیکن beginning وہ human history کا longer period ہے beginning human civilization کا longer period ہے اس لئے دونوں کے ساتھ انی use کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے at اس لئے use کیا کہ یہ shorter duration ہے تو ہم نے سوچا تھا ہم نے اتحق کیا تھا کہ shorter duration کے لئے ہم at use کریں گے یا کہیں گے ہم ایک اور sometimes آپ بنالیں کہ at the beginning of the movie movie کے شروع میں it was quite imaginative شروع شروع میں movie جو تھی بڑی imaginative لگ رہی تھے ٹھیک ہے نا تو لہذا once again وہاں پہ at the beginning of the movie ٹھیک ہے at the beginning of the movie hero was just a boy ابھی beginning ہی میں جو hero دکھایا گیا تھا وہ ایک چھوٹا تھا بچہ دکھایا گیا تھا ایک لڑکا دکھایا گیا تھا بعد میں وہ grown up man بنا ٹھیک ہے نا تو لہذا shorter period ہے at use کیا longer period ہے in use کریں گے تو لہذا اس کو آپ لیں ذہن میں اچھے طریقے سے comprehend کرنا Thank you موسیقی